بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تفسیر قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سرہ طلاق پر ہماری گفتگو چل رہی ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر ایک کے بارے میں گفتگو کی جس میں ہم نے بحالت مجبوری طلاق دینے کیا طریقہ اور مختلف عورتوں کی عدد کی مدد جس میں یہ جانا گیا کہ کن عورتوں پر سرے سے عدد ہے ہی نہیں اور دوسرا ہم نے یہ سماعت کیا کس طریقے سے عدد گزاری جائے اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر دو اور تین کا درست سنیں گے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اندر جو مزید احکامات ہیں اس میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص نے بحالت مجبوری طلاق دے دی ایک یا دو طلاقیں اور اس کے اندر عدد مکمل ہونے والی ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا بَلَغُنَا عَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفِ فرمائے کہ جب عدد مکمل ہونے کو ہو تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْعَدِلِمْ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے دو سکاہ لوگوں کو گوا بنالو وَأَقِيمُوا شَحَادَتَ لِلَّهُ گواہی جو ہے وہ اللہ کے لیے قائم کرو ذَلِكَ يُعْضُ بِهِ مَنْ كَانَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهُ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہ ہموار فرماتے گا پھر تیسری آیت میں ارشاد ہوا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ یعنی یہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہ ہموار فرما دے گا مزید فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں اس کا گمان تک نہ گیا ہوگا اور فرمایا کہ وَمِنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُ جو اللہ پر توقل کرے اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالی اسے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ بِلَا شُبَى اللَّهِ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا بِشَكَ اللَّهِ کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے یہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے اب یہ جو دو آیات ہیں دیکھیں ہمارا پیارا اسلام کتنا نفیس دین ہے کتنا نفیس ہے بے مثال اس کا حسن ہے اور یہ بھی ایک حسن کا اظہار ہو رہا ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ طلاق کی مدد مکمل ہونے والی ہے اب تنگ مت کرنا پریشان مت کرنا عذیت مت دینا ظلم مت کرنا کیا مطلب طلاق کی مدد مکمل ہونے والی ہے تمہارے پاس دو اپشن ہیں پہلا اپشن یہ ہے کہ تم اسے روگ لو اپنا گھر بسا لو توڑو مت جوڑو لو ہو سکتا بہت سارے بینفرٹس تمہیں مل جائے تمہیں نہ تمہیں بچوں کو مل جائے عزیز و اقارب اور خاندان والوں کو مل جائے برداشت کر لو جھوڑ لو لیکن کس طریقے سے بھلائی کے ساتھ ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے نہیں کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں تنگ کرتے ہوئے نہیں بمعروف بھلائی کے ساتھ اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ جب تم بلکل بے بس ہو جاؤنا کوئی اپشن نہیں بچا اوفا ریقو ہنہ بمعروف جدا بھی کرو بھلائی کے ساتھ اور بڑی پیاری بات مفسرین نے فرمائی اس مقام پر فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہونا تو اس پر گویا قیامت ٹوٹ رہی ہے اس کا حال احوال پوچھ کر کچھ پیسے اضافی دے کر اور اس کی ضروریات کو پورا کر کر اس کی امداد کر کر معافی تلافی کر کر پھر رخصت کریں کہ کہیں کوئی زندگی میں کوئی ایسی دلازاری ہو گئی ہو کوئی ایسی بات ہو گئی ہو دیکھیں موافقت کے اندر تو جب آدمی کا انڈسٹانڈنگ ہوتی ہے اس وقت تو ہر فرد کہتا ہے ہر قوم کہتی ہے ہر معاشرہ کہتا ہے کہ جناب بھلائی کی جائے بھلائی کرو گے تو بھلائی ملے گی لیکن بات یہ کہ جب یہ موافقت عدم موافقت میں تبدیل ہو جائے کلیش ہو جائے ڈسپلوٹ ہو جائے اب اسلام کو حسن کیا ہے اسلام اب بھی فرماتا ہے کہ اب بھی بھلائی کرو ٹھیک ہے یہ ہے اصل معاملہ اور یہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ کشادہ دل ٹھیک ہے یہ معاملہ اصل اور یہ اس کا ثموت ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم گواہ بنا لو ٹھیک ہے اب یہ جو گواہی کا جو معاملہ ہے یہاں حکم ضرور ہے لیکن اس حکم کی حیثیت استحبابی ہے اگر تم گواہ بنا لو تو بہت اچھا اگر گواہ کسی شخص نے نہیں بنایا اور بغیر گواہ بنایا اس سے طلاق دے دی کہ طلاق نہیں ہوگی طلاق ہو گئی ہے کوئی گواہ ہے نہیں گواہ تو نہیں ہے پھر طلاق کس بات کی ارے بھائی بات یہ ہے کہ گواہی کا حکم تو مستحب عمر ہے کہ اگر تم گواہ بنا لوگے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو تم شہادت کو قائم کروگے اس کی رضا کے لیے اس لیے کہ اگر بعد میں کئی کوئی ڈسپلورڈ ہو جاتا ہے تو یہ گواہی تمہیں سپورٹ کرے گی نہ یہ کہ گواہی نہ ہو تو تم جو ہے وہ زنا کے راستے کھول دو اور ایک جگہ جہاں طلاق ہو گئی ہے وہاں تم طلاق کا حکم نہ مانو یہ تو ایک راستہ نکالنے والی بات ہوگا یہ بہت بڑی جررت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کو بول کر طلاق دی یا لکھ کر طلاق دی گواہوں کی موجودگی میں دی یا بغیر موجودگی کے دی طلاق واقع ہو جائے گی آج کل اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ جناب طلاق فقط لکھ کے ہوتی ہے بہت دیکھیں آپ کی کوٹ کیا کہہ رہی ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے وہ شریعت اس سے مقدم ہے ٹھیک ہے شریعت کی اہمیت اس کی ویلیو اس کو سمجھنے کے لیے آپ جس وقت نکاح کے تین بول کہہ رہے تھے نا اور قبول کر رہے تھے تو آپ نے فوراں کیا کو کہا کہ نکاح ہو گیا تو جس طریقے سے آپ نے یہاں بولا نا نکاح ہو گیا ویسے ہی وہاں پر بھی ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق کو ماننا ہوگا جیسا کہ اپنے نکاح کو مانا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ جو نصیت کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ایمان داروں کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے جو شخص بے ایمان ہے بے ایمان ہے ٹھیک ہے اور جس کا ایمان کمزور ہے جو اپنے مفادات کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے وہ تو پھر بہت سارے راستے نکال لیتا ہے تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس فیر اس کے اندر ہیں ہم کن لوگوں میں ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائیں ویسے تو قرآن کی ہر بات ہر لفظ ہر حرف ہی پیارا ہے لیکن یہ ایک ایسا گویا کہ وظیفہ ایک ایسی بات ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ٹڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے نجات کے راہیں ہموار فرما دیتا ہے یہ قرآن کا بات ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نجات کے راہیں بھی کیسی ہیں لوگوں کو آج کل رسک کی بڑی مطلب طلب ہوتی ہے کہ جناب بس مال آنا چاہیے کسی طریقے سے فراوانی ہونی چاہیے فرمایا کہ اسے اللہ ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا کتنی بیاری بات ہے اور پھر اس کے بعد ایک حقیقت کا بیان فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے دیکھیں اسباب تو پلس مائنس یہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کی ذات پر اعتماد وہ آپ کے سمجھنے ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے انسان کے لئے اسباب کی فراوانی ہو یا اسباب بالکل یا ختم ہوتے نظر آرہے ہو رب کریم کی وہ ذات ہے کہ جب اس پر اعتماد کیا جاتا اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کافی ہے وَمِنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ اگر کمی ہے نا تو ہمارے اعتقاد کی ہے کمی ہے نا تو ہمارے اس اعتماد کی ہے کہ جو شاید جیسا ہونا چاہیے ویسا نظر نہیں آتا اچھا خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی افتاد اچھانک آ پڑتی ہے نا اس وقت انسان پیچھے کی ساری تعلیمات بھول جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اسباب پر ہی نظر ہوتی ہے حالانکہ ہونی چاہیے مصبب الاسباب پر نظر اللہ تعالی ہمیں ویسا بنائے اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں اور وقت پر جو چیز ہونی ہے اس سے زائد کچھ بھی نہیں لہٰذا اپنے نصیب اور اپنے مقدر پر اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ رب کریم عز و عز و عز نے جو کچھ میرے لئے مقررہ فرمایا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن بعض وقت یاد نہیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لئے جو مقررہ فرمایا ہے وہ ہنڈرڈ اڈ ون پرسنٹ وہ ہمارے لئے وہی ہے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہے